اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹوری ایٹ ایوری کورنر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پہلی دفعہ جرمنی میں آتے ہیں جو نیو کمرز ہیں تو ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہمارے ساتھ سپیشل گیسٹ ہیں واجد صاحب تو ہم ان سے کچھ سوال جواب کریں گے اور ہم کوشش کریں گے جو لوگ نئے آتے ہیں ان کو جو مسائل کا سامنا ہوتا ہے یہ ان کا جواب دے سکیں یہ بڑے عرصے سے یہاں پہ موجود ہیں اور مجھے آئے ہوئے تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے تو ان سے میں نے سپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تو آپ ہمارے جویں نہ دیکھنے والوں کی ہیلپ آؤٹ کر دیں اسلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک تھا مزاج ٹھیک ہے سر الحمدللہ گھر سب کچھ رہنا سینہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اللہ خیر کرے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہاں پہ فاسٹ ٹائم آتے ہیں تو ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریہائش سے اکاموڈیشن سے اکاموڈیشن آ کے ان کو یہاں پہ کیسے ڈھوننی چاہیے مطلب کہ کوئی سپیشل گروپ ہیں یہاں پہ یا لوگوں سے ملنا چاہیے یا کسی کمپنی کے ثروع اپلائی کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا جی فرس و فال میں سمجھتا ہوں کہ جو پرٹیکلر نیو کمرس جو ہیں ان کو آنے سے پہلے کوشش کرنی شاہیے کمیونٹی جو بھی ہیں پاکستانی ہیں انڈینز ہیں بنگلہ دیشنی ہیں جو بھی ہیں جس کنٹری سے بلوم کرتے ہیں تو وہ کوشش کریں پہلے اپنی کمیونٹی کو کوئی ایسے گروپ فیس بک میں ہو یا وارس اپ میں ہو ان کو وہ دیکھیں اپروش کرنا شروع کریں جو برلین میں رہتے ہیں کسی بھی شہر میں رہتے ہیں تو ان کو اپنے کمیونٹی کا پتا ہو کہ ہمارا کمیونٹی کا گروپ کیا ہے تو وہ کس لوگ کے ساتھ اپروش کریں کنٹرٹ کنٹرٹ کریں اور ڈیفرن ویب سائٹ بھی ہیں ایک ویگے گسوک کے نام سے ویگے گسوک کے نام سے ہیں اور ڈیفرن ایموبلین سرویسز ہوتی ہیں جو آپ کو سرویس پروائیڈ کرتی ہیں لیکن جیسے میں نے کہا ہے نیو کمرس کے لیے پیٹکولر یہ امپورٹن ہے کہ وہ کمیونٹی کو دیکھیں اس کی کمیونٹی کا ہے وہ گروپ میں انٹرنس کریں وہاں پہ اپنی کوئیڈیز دیفائن کریں وہ کیا اشیوز ہیں چلو دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ٹریولنگ کا کیا حساب کتاب ہے یونیورسٹی کس طرح آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا لوگوں کو پرسنلی ٹریولنگ کے لیے پی کرنا پڑے شہر کے اندر تو اس کے بردر بتائیے جی تو اس طرح ہے کہ جو اسٹوڈنس ہیں جن کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ہیں ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کافی ایزی ہے کیونکہ ان کو ٹکٹس ملتی ہے یونیورسٹی کی طرف سے یہاں جو کارڈ آپ بولیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ براننبرگ یا برلین میں وہ پراپر گھوم سکتے ہیں جیسے زون بنے ہوئے ہیں اے بی سی جو بھی ہوگی بسز آگئی اس میں آپ کی سب کچھ انکروڈلی اچھا اس میں آپ کی اس بانز آگئی تو وہ بہت ایزی ہے ان کو کمپیرٹ کیا جائے نارمل جو ورک کرتے ہیں تو باقی جو ڈیفرنٹ پرپس کے لیے آتے ہیں تو ان کو تو ایک ٹکٹ لینی پڑے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی سیسیس یور پہلے تھی تو ابھی انہوں نے بہت ریڈیوز کر دی ہے چلو اس بات پر دوبارہ آتے ہیں تو تیسرا سوال میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ لوگ صاف زہرے ہم ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں ہمارے کھانا ہمارا تھوڑا سا یہ چیزیں مختلف ہیں تو کس طرح کی مارکیٹس میں ہمارے ایشین لوگوں کو مل سکتا ہے کھانا پینا جی اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایشین کی بات کریں تو ان کے لئے تو پیٹیکولر ٹرکیٹس شاپس ہیں ٹرکیٹس شاپس مارکیٹس بھی ہیں عربی کمارکیٹس بھی بہت ہیں کیونکہ آپ کو پتہ بہت ایک کمیونٹی عربی کمیونٹی اور ٹرکی کمیونٹی بہت ہے تو آپ کو ایزیلی آپ کو حلال پوڈ مل جاتا ہے وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے مل جاتے ہیں انڈیان بھی ہیں انڈیان بہت انڈیان بہت شاپس ہیں تو آپ کوشش کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کو اپروچ کریں تو ان میں آپ گروپ میں لکھیں جس کی بھی کوئری ہو آپ کو وہ اس کو اس حساب سے آنسر کرتے ہیں جہاں سے کسی نے کچھ بھی لینا ہو تو اس حساب سے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں بلکل سر میں بعد میں پھر اس سے نیکس سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں لوگ یہاں پہ آتے ہیں فرس ٹائم یہاں پہ موسم بھی سردیاں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ سافظہر سمان اتنا زیادہ نہیں لاسکتے تو ان کو یہاں پہ جو ہے نا کس قسم کی سستی مارکیٹ میں وہ جائیں اور وہاں سے اپنی لیٹسے کسی نے کوٹ خریدنا ہے کسی نے شوز خریدنا ہے مطلب ہے کچھ بھی خریدنا ہے تو جو ریکمنڈڈ سستی مارکیٹ ان کے کوئی ایک دو کے نام بتا دیں تاکہ لوگوں کو اس چیز کو خریدنے میں آسانی ہو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹائل اور کپرو کے ساب سے جو آپ کی ہاؤسنگ کے لیے آپ کو جو بھی چاہیے ٹیکسٹائل میں سمجھتا ہوں کہ پرائم آر اور بول برٹ ایک بہت اچھا آپشن تو آپ کو مومالی ساری جرمنی میں یا ساری یورپ میں اوہرحال پرائم آر مل جائے گی تو آپ وہاں پہ جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پرائیسز ہیں تو نورمال پرائیسز پہ آپ مل جائے گی ٹیکسٹائل مل جائے گا مل جاتے ہیں ساری چیزیں صحیح بات ہے اچھا سر میں آگے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لیٹس لوگ ہم ڈیفرنٹ ملکوں سے اپنے ساتھ لائیں لیٹس کوئی مثالہ جات ہیں کچھ لوگ شوکوین ہوتے ہیں کھانے پینے کے ٹیسٹ کے کچھ لوگ اچار کھانا چاہتے ہیں کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھانا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے اگر کوئی ایسے مثالہ جات یا آپ کوئی ایسی چیز ریکمنڈ کریں گے جو بندہ نیا آنا چاہے تو اپنے ساتھ بات کی جائے تو زیادہ مسالے نہ لے کے آئے تو بہتر رہے گا کیونکہ یہاں پہ سب کچھ مل جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ون مند تک آپ کو ضرورت والی چیزیں مسالہ جات ہوگئے آپ کے آپ جو کی پسند کرتے ہیں وہ آپ کی آپ کے اوپر اپنڈ کرتا ہے تو باقی ہے کہ آنے سے پہلے تھوڑے بیڈ شیٹس ہوگی اچھا بیڈ شیٹس کی آپ ریکمنٹ کرتے ہیں شروع میں آکے بندہ بیڈ شیٹ اپنے یہ چیزیں ساتھ لے اچھوڑا بہت سامان ایک مند کے لیے فورڈ میں میں زیادہ ریکمنٹ نہیں کروں گا تو ایک مند کے لیے تھوڑا بہت لے کے ہیں تو باقی ہر چیز مل جاتی ہے انڈیان مارکٹس بھی ہے میں سمجھ کہوں زیادہ سامان پہ اشیو ہو جاتا اشیو ہو جاتا ایئرپورٹ پہ اچھا سر اب ایک زیادہ سوال جو زیادہ تر ہمارے پیرنٹس کے دماغ میں آتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو باہر بھیج رہے ہیں اپنے ملک سے باہر ہمارا بچہ ایک ہے ہمارا ایک بیٹا ہے اور بیٹے نہیں ہیں مثال کے طور پہ کچھ مائے ہوتی ہیں بیچاری وہ ٹینشن لیتی اپنے بچوں کی پرٹیکلر زیادہ تر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ باہر کے ملک میں ہمارا بچہ جائے گا وہاں پہ ان کو ٹینشن ہوگی سیکیوریٹی کے مسئلے ہوں گے ریسیزم کے بارے میں کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ سیکیوریٹی کا کیا نظام ہے مطلب پولیس کی طرح کو آپ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس سلسلے میں کون آپ کو زیادہ ہیلپ کرتا ہے کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں جس ملک سے میں آیا ہوں تو وہاں پہ سیکیوریٹی تھوڑی اتنی اچھی نہیں ہے جی تو سیکیوریٹی کے ساتھ یہ ہے کہ جرمنی ایک کافی سیپ ملک ہے تو ہر لحاظ ہے تو باقی یہ ہے کہ آپ نے جو ریسیزم کی بات کی تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اتنا برا نہیں ہے صحیح بات کوئی ایشو نہیں ہوا مجھے تو آج تک کوئی ایشو نہیں ہوا آگے اللہ خیر کریں ابھی تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سیکیوریٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے صحیح بات تاکی ہے اور امرجنسی صورت میں آپ کو بہت سپورٹی برائے گا تو آپ کو ایٹلیس یہ نہیں ہے کہ آپ سیپریٹ مسئلہ تو آپ کوئی کر سکتے ہو صحیح بات اچھے سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جرمنی بہت مہنگا ملک ہے نا تو تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سے ایکسٹرا بندے کو چارجز یا ٹیکس کی ماد میں کچھ چیزیں دینی پڑتی ہیں جو بندہ اگر کوئی چیز استعمال کرے یا نہ کرے کس قسم کی کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے اوپر بندے کو وہ ٹیکس خام خواہ دینا پڑتا ہے چاہے پیڈنس رہا ہے تو اس میں ان کا ریڈیو بل ہوتا ہے اے آرڈی سے بل آتا ہے ریڈیو بل ریڈیو ٹی وی بل ٹی وی بل ہوتا ہے اس میں آپ کے ٹی وی ہوتا ہے آپ کے کچھ چینلز انکلوڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ کسی بھی ہاؤس میں رہیں کسی بھی اپارٹمن رہیں تو آپ اس کا بل آپ کو دینا پڑتے یہ کتنا پر منت ہوتا ہے پر 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 منت ہوتا ہے یہ کیا ہے اس کا پر منت دے سکتے ہو لیکن زیادہ تین مہینے کے بعد دے دیتے ہیں تو وہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے کوز کا صحیح بات اچھا 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 جی سر میرے خیال سے ابھی تک میں نے آپ سے بہت سے سوال پوچھ لی ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے ہمیں جو بیسک چیزیں یہاں پہ جو بہت اہم ہیں نیو لوگوں کے لیے آنے کے لیے اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بریف کیا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں تینکیو ویری مچ سر اللہ آپ کو خوش رکھے سلام علیکم آپ کا بھی شکریہ جنہا سلام علیکم